بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی امام شافی مکہ سے مدینہ علم کے حصول کے لئے روانہ ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے جب میں روانہ ہوا تو میری عمر چودہ برس تھی موہ پر ابھی سبزہ نمدار نہیں ہوا تھا دو یمنی چادریں میرے جسم پر تھیں زی طوا پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا میں نے سلام کیا ایک بڑے میاں میری طرح بڑھے اور نرمی سے کہنے لگے تمہیں خدا کا واسطہ ہمارے کھانے میں ضرور شریک ہو مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانا شروع ہو چکا ہے بڑی بے تکلف ہی سے میں نے دعوت قبول کر لی کھانے کے بعد پانی پیا اور شکر خداوندی کے ساتھ اپنے بڑھے میزبان کا بھی شکریہ دا کیا اب بڑے میاں نے سوال کیا تو مکی ہو میں نے جواب دیا جی ہاں مکی ہو کہنے لگا قریشی ہو میں نے کہا ہاں قریشی ہو پھر خود میں نے پوچھا چچا یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں مکی اور قریشی ہو بڑے نے جواب دیا مکی ہونا تمہارے لباس سے ہی ظاہر ہے اور قریشی ہونا تمہارے کھانے سے معلوم ہو گیا جو شخص دوسروں کا کھانا بے تکلف ہی سے کھا لیتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کھانا بھی دل کھول کے کھائیں تو یہ خصلت صرف قریش کی ہی ہے میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں بڑے نے کہا مدینہ کے میں نے پوچھا مدینہ میں کتاب اللہ کا عالم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ دینے والا مفتی کون ہے بڑے نے جواب دیا بنی اسباہ کا سردار مالک بن انس یعنی امام مالک ہے میں نے کہا آہ اللہ جانتا ہے کہ امام مالک سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہے بڑے نے جواب دیا خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہارا شوق پورا کر دیا اس بھورے اونٹ کو دیکھو یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے اسی پر تم سوار ہوگے ہم اب جاہی رہے ہیں راستے بھر تمہاری ہر طرح کی خاطر کریں گے کوئی تکلیف ہونے نہ دیں گے اور مدینے میں مالک بن انس کے پاس تمہیں پہنچا دیں گے جلد اونٹ کتار میں کھڑے کر دئیے گئے مجھے اسی بھورے اونٹ پر بٹھایا گیا اور کافلہ چل پڑا میں نے تلاوہ شروع کر دی مکہ سے مدینے تک سولہ بار قرآن کریم ختم ہو گیا ایک دن میں ختم کر لیتا اور دوسرا رات میں آٹھویں دن نماز اثر کے بعد مدینے میں ہمارا داخلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی پھر قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا یہیں امام مالک دکھائی دیئے ایک چادر کی تہبند باندھے دوسری چادر اڑے تھے اور بلند آواز سے حدیث روایت کر رہے تھے مجھ سے نافے نے ابن عمر کے واسطے سے اس قبر کے مقین سے روایت کیا یہ کہہ کر انہوں نے زور سے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا یہ نظارہ دیکھ کر امام مالک بن انس کی حیبت مجھ پر چھا گئی اور جہاں جگہ ملی میں وہیں بیٹھ گیا امام مالک حدیث روایت کرنے لگے میں نے جلدی سے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکہ اٹھا لیا امام مالک جب کوئی حدیث سناتے تو میں اسی تنکے کو اپنے لواب دہن سے تر کر کے اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتا امام مالک میری حرکت دیکھ رہے تھے مگر مجھے خبر نہ تھی آخر مجلس ختم ہو گئی اور امام مالک دیکھنے لگے کہ سب کی طرح میں بھی اٹھ جاتا ہوں یا نہیں میں بیٹھا رہا تو امام مالک نے اشارے سے مجھے بلایا میں قریب پہنچا تو کچھ دیر بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے پھر فرمایا تم حرم کے رہنے والے ہو میں نے ارز کیا جی ہاں حرم کا باشندہ ہوں پوچھا مکی ہو میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے قریشی ہو میں نے کہا جی ہاں فرمانے لگے سب اوساف پورے ہیں مگر تم میں ایک بیعدبی ہے میں نے ارز کیا آپ نے میری کون سی بیعدبی دیکھی ہے کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تیبہ سنا رہا تھا اور تم تنکہ لیے اپنے ہتھیلی پر کھیل رہے تھے میں نے جواب دیا کاغذ پاس نہیں تھا اس لیے آپ سے جو کچھ سنتا تھا اسے لکھتا جاتا تھا اس پر امام مالک نے میرا ہاتھ کھینچ کر دیکھا اور فرمایا ہاتھ پر تو کچھ بھی لکھا نہیں ہے میں نے ارز کیا ہاتھ پر لواب باقی نہیں رہتا لیکن آپ نے جتنے حدیثیں سنائی ہیں مجھے سب یاد ہو چکی ہیں امام مالک کو تاجب ہوا کہنے لگے سب نہیں ایک ہی حدیث سنا دو میں نے فوراں کہا کہ ہم سے امام مالک نے نافع اور ابن عمر کے واسطے سے اس قبر کے مقین سے روایت کیا ہے اور حضرت امام مالک ہی کی طرح میں نے اب ہاتھ پھیلا کر قبر شریف کی طرف اشارہ کیا پھر وہ پوری پچیس حدیثیں سنا دیں جو انہوں نے اپنے بیٹھنے کے وقت سے مجلس کے خاتمے تک سنائی تھی یوں ناظرین امام شافیقی اپنے استاد محترم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے اچھے کومنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں اللہ حافظ